میں مختصر بات کروں گا کیونکہ میری ترمیمی بل کے حوالے سے اتنی زیادہ باتیں ہوئیں تلخی بھی پیدا ہوئیں ہونی نہیں چاہیئے تھی لیکن بہرحال جب آرگومنٹ نہیں ہوتے تو پھر تلخی پیدا ہوتی ہے اب میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا صرف جواباً اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو جنہوں نے اتنی زیادہ دعا دار تقاریر کی اور بدقسمتی سے میری ترمیم کو اور میرے میسج کو اور میرے پروپوزل کو سمجھے بغیر تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم کی کتاب غبار خاطر سے ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک بہت ہی پرانے دور جاہلیت کے عربی شاعر امیع بن ابی سلت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امیع بن ابی سلت کا ایک شعر ہے جو انہوں نے عربی میں وہاں پہ نقل کیا ہے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ امیع بن ابی سلت جب کہیں جاتے تھے اور ان کو کہیں قبر نظر آتی تھی تو وہ رونے لگ جاتے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے جدر بھی آپ کو کہیں قبر نظر آتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہو ان قبروں میں آپ کے رشتہ دار ہیں یا کیا عزیز ہیں کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا اس شعر نے کہا اس شعر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ قبریں دیکھ کر اپنے بھائی کی قبر یاد آ جاتی ہے میرا بھائی جس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا جس کو مارا گیا تو اس لئے میں روتا ہوں یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایرسٹوٹیلین کتھارسز ایک کیوری ہے لنگویسٹک کرٹیسزم کی اس میں کہا جاتا ہے کہ جو تماشائی درامے کو دیکھ کے سب سے زیادہ چیختا ہے تو سمجھ جو کہ اس کو درامے کے دیالاغس کی اور درامے کے مفہوم کی سمجھ ہی نہیں آئی اب میں آتا ہوں اب میں آتا ہوں اب میں آتا ہوں دوسرے آرگومنٹ پہ وہ یہ کہ بڑی عجیب سی بات ہے میں نے بات کی ہے نیشنل فائنینس کمیشن کے ایوارڈ کے حوالے سے جو آرٹیکل ون سکسٹی تھری اے میں جو طریقہ اکار ہے اس پر میں نے ترمیم کی ایک بات کی ہے یہاں پر بات شروع ہوتی ہے صدارتی نظام کی طرف حملہ ہو جاتا ہے پھر جو ہے فوج کو رگڑ دیا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سازش کی بو آ رہی ہے کچھ کیا کہتے ہیں کوئی جمہوری نظام پہ حملے کی بات کر رہا ہے بہت ہی اعترام سے شہری رحمان صاحبہ نے شروع میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے جملے استعمال کیے کہ سازش ہو رہی ہے یہ جو ایک طریقہ اکار کے تحت یہ ایجنٹ آئیٹم لایا گیا اس پر مجھے شک ہے ایسے ایسے آپ کو سازش کی بو آ جاتی ہے لیکن لیکن جن چیزوں پہ آپ کو بو آنی چاہیے وہاں پہ آپ کے olfactory nerves جو ہیں اور olfactory lobes جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے اب میں اس کے بعد insinuation and innuendo اشاروں اور کنائیوں میں الزامات لگانا یہ تو پرانا وطیرہ ہے لیکن یہ مضبوط لوگوں کا وطیرہ نہیں ہے یہ دلیل والے لوگوں کا وطیرہ نہیں ہے یہ مدبر لوگوں کا وطیرہ نہیں ہے یہ علمیت رکھنے والے لوگوں کا وطیرہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جس کے بارے میں ایریسٹوٹالین کے تھارسز میں کہا یہ ہے کہ جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ شور بوت کرتے ہیں بہت احترام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے بھی یہاں تقاریر کی سوائی چند کے انہوں نے میرے ایشو کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہا ہوں میں این ایف سی ایوارڈ کو ختم کرنا چاہا ہوں بھئی میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان آیات کی اوپر حلف اٹھا کے قسم اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کے ان کمزور صوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو صحیح طریقے سے وہ حقوق نہیں مل رہے جن کی دفتر جمالدینی صاحب نے بات کی لیکن مسئبت یہ ہے کہ سیاسی تاثب گروہی تاثب اور کچھ لوگوں کو اپنی تقاریل ٹی وی کے ذریعے دکھانا اور شاید سینٹ کابلہ ٹکٹ انشور کرنا اس کی اتنی زیادہ اپسیشن ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے بغیر میرے اوپر اعتراضات کرنے لگے ہو کاش آپ یہ اعتراضات میری بات کو سمجھ کے کرتے آپ سمجھ کے کرتے تو آپ یہ اعتراضات نہ کرتے آپ کچھ اور اعتراضات کرتے بارہ let's have it politics ہے سیاست میں ایسا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بڑی عجیب سی استعلاع استعمال کی اشرافیہ کی سازش ہے اس پاکستان اشرافیہ کیا ہے پہلے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں بلکل ہوگی سازش لیکن اس سازش کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ ہے کیا جس کی سازش آپ کو نظر آ رہی ہے اشرافیہ کی دو ہی تعریفیں ہیں ایک تعریف ہمارے قرآن نے اور ہمارے اسلام نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کا موزز ترین تبقہ کیا ہونا چاہیے اس کے لئے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے وہ دو ہیں ایک فقر اور ایک تقویہ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اشرافیہ میں اشرافیہ کی کلاس میں آپ کو انکلوٹ کرتی ہیں اب اس کا حصہ بنتے ہیں مدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ دونوں کولیفیکیشنز اس ملک میں کوئی پوری کر رہا ہے اب میں آتا ہوں اس اشرافیہ کی تعریف پہ جو آپ کے پروبیبلی روحانی اصادزہ نے کی ہے ایک ان میں کال مارکس ہے ایک فریڈریک اینگلز ہے میں ان دونوں کی مثال دوں کیونکہ ان کا لوگوں کو پتہ ہے باقیوں کو پتہ نہیں ہے ورنہ میں کئی اور لوگوں کی مثال نہیں بھی دے سکتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو ذرائع پیداوار پر قابض ہوتا ہے وینز آف پروڈکشنز جس کے قبضے میں ہوتے ہیں جس کے بعد دولت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار کے منبع پر قابض ہو جاتا ہے پھر اقتدار کرتے ہیں اور معاشرے کو وہ کنٹرول کرتا ہے ریاست کو کنٹرول کرتا ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان کی ذرا تاریخ کو ریوائنڈ میں لے کے جائیں ریورس میں پیچھے لے کے جائیں چند سال پہلے کس کی حکومتیں رہی ہیں اس ملک میں کیا میری رہی ہے میرے تو پوری خاندان میں کوئی پارلیمنٹ کا میمبر بھی نہیں بنا لیکے لو ان کے وہ حکومت میں رہے میں تک میڈل کلاس کا عادی ہوں کسی کی مہربانی سے سینٹ میں آگیا ہوں آج یہاں پر مجھے فوج کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتا ہے بات یہ ہے آپ کہاں سے آئے ہو آپ دیکھو اپنے ذراعے اقتدار کو ذراعے منافع کو ذراعے پیداوار کو دیکھو اتنا پیداوار تو قانون کے پاس بھی خزانے نہیں تھے جتنے آپ کے پاس ہیں اتنی دولت کفیران اور نمرود کے پاس بھی نہیں تھے جتنی آپ کے پاس ہے خدا کے لیے جب کسی پر کسی پر الزام لگاتے ہو تو اس سے پہلے اپنے گریبان کو بھی دیکھ لیا کرو کہ تم خود کہاں سے بول رہے ہو مجھے یہ بتاؤ یہاں جمہوریت کی بات کی پیکیٹرشپ کی بات کی جاتی ہے یار اپنی پارٹیوں کو ذرا دیکھ لو خدا کے لیے اپنی پارٹیوں کو میری پارٹی کو نہ دیکھو کسی اور کی پارٹی کو نہ دیکھو کونسی پارٹی ہے جس میں دادا باپ اور بیٹا اور بیٹی اور پوتی اور پوتے اقتدار نہیں کر رہے ہیں ان کو آگے آپ سے لوٹ نہیں کرتے ان کے آگے آپ بیٹھتے نہیں آپ کو تو پارلیمنٹ میں آنا ان کے موٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کوالیٹیز سے زیادہ ان کا موٹ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ٹکٹ لے کے آتے ہو اس لئے پھر اشرافیہ کی بات کرتے ہو اللہ رسول کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اگر میری مخالفت کرتے ہو کم از کم حق کی بات تو کر اپنی ضمیر کو تو سنو کیا بات کرتے ہو کس اشرافیہ کی بات کرتے ہو آپ کہتے ہو آپ بڑی عجیب سی بات کی رضا ربانی صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کو اسلام آباد کی سرکوں سے پٹسن کی بوہ آ رہی تھی یقیناً یہ اس کا ڈائلوگ تھا یقیناً یہ اس کا ڈائلوگ تھا لیکن آج مجھے لاکانہ کی سرکوں سے اس تولت کی بوہ آ رہی ہے جو سر محل جو ایون فیل اپارٹمنٹس اور پتہ نہیں کتنی کتنی شکلوں میں باہر بیٹھ پڑی ہوئی ہے مجھے اس پہ مجھے لڑکانہ کی ساتھ سے تشریف رکھیں تشریف رکھیں جب وہ بات کر رہے تھے تو آپ سنیں آپ کو دھاکہ نظر آتا ہے آپ کو نائنٹین سیونٹی کا دھاکہ نظر آتا ہے یہ آج کا لڑکانہ کی ضربی دیکھ لو ختم ہو گئی بات اب آپ نے کہا نیشنلسٹ فورسز جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو چکی تھی اور ہم نے ان کو ٹھیک کیا ہم نے ان کو ٹھیک کیا تشریف رکھیں سر جائیں جائیں محترمہ بیٹھ جائیں سیلیٹر صاحبہ آپ کے پاچی سے بات لیں آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے آپ بیٹھ جائیں آپ کا ٹکٹ بالکل کنفرم ہے انشاءاللہ آپ ہمارے سر پر قابض رہیں گی اسی طرح اچھا اب میں آتا ہوں دوسری بات پر کہا گیا نیشنلسٹ فورسز یہ نیشنلسٹ فورسز کو اگر آپ نے ختم کر دیا تھا ابھی ترمیم کے ذریعے تو یہ کراچی کے سٹاک ایکسچینج پر کس نے حملہ کیا تھا وہ تو آج بھی پہوڑوں میں لڑ رہے ہیں اور اقتدار میں آپ کئی کئی سال سے بیٹھے ہوئے تھے یعنی دھائی سال پہلے تو پاکستان نہیں بنا تھا جولائی نائنٹین اے ٹو تھاؤنٹین میں تو نہیں بنا تھا یہ پاکستان تو نائنٹین فورٹی سیمن میں بنا تھا اور اس دن سے لے کر اس طرح تک آپ ہی حکومت کر رہے ہیں آپ ہی کی مختلف شکلیں ہیں آپ ہی کی مختلف نسلیں ہیں ہم نے تو نہیں حکومت کی اس لئے یہ جو نیشنلس فورسز جو فتح میں لڑ رہی ہیں یا ادھر لڑ رہی ہیں یا ادھر لڑ رہی ہیں جن کی آپ آج وقالت کر رہے ہیں سیوان میں ان کے ظلم کی آپ دستانے سنا رہے ہو یار یہ نیشنلس فورسز تو آج بھی موجود ہیں آپ ان کو آپ ثبوت نہیں کے لئے ہیں جتنے پرانے حکمرانوں سے تھے اس نے خدا کے لئے خدا کیلئے تھوڑا سہری لگے ریالیسٹیک ہو کر بات کریں اب میں آتا ہوں اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم پر تو اٹھاروی ترمیم پر تو بات ہوگی پوائنٹ کلیر کر رہے ہیں اس کے بعد اٹھاروی ترمیم پر تو بات ہوگی جی آپ ڈکٹیٹ نہ کریں اس کو مسمان صاحب تشریف رکھے اٹھاروی ترمیم پر تو بات ہوگی کیونکہ اٹھاروی ترمیم کوئی صحیفہ نہیں ہے ہر کوئی بات کرے گا ہم بھی بات کریں گے ہمارا آئینی حق ہے ہمیں اسی آئین نے یہ حق لیا ہے جس آئین کے آپ تحفظ کی باتیں کرتے ہو نارے لگاتے ہو اسی آئین کے تحت ہی میں نے یہ اٹھاروی ترمیم یہ این ایف سی ایوارڈ میں ایمنٹمنٹ کی ترمیم پیش کی ہے اس لئے اب آخر میں میں صرف ایک بات کرنا جا رہا ہوں بات یہ آپ در کس بات سے رہے ہیں کیوں در رہے ہیں مجاریٹی سینٹ میں آپ کی ہے آپ کو پتہ ہے اسی آئین میں آپ نے خود نکھوایا ہے کہ دو تھرڈ مجاریٹی سے ترمیم ہوگی یار آپ اپنے آپ کو قابو رکھیں وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے چیئرمنٹ صاحب کہتے ہیں گاونڈی تک گلے مکوا پل اچر گئے دے قابو اپنی مرغی کو کنٹرول کرو کہ تمہاری مرغی پڑوسی کے گھر جا کر ہندے نہ دے مت کرو پڑوسی کے اوپر تانے اور الزام تراشیاں یہ تمہاری مرغی کا قصور ہے اپنے ممبران کو قابو رکھو انشاءاللہ تم قائم و دائم رہو گے یہ نہ ہو کہیں سلپ ہو جائیں یہ مجھے تھوڑا سا شاکا جاتا ہے یہ ذرا اپنے گھنے قابو میں رکھا کرو انظام نہ لگاؤ سر آخری بار آخری بار کیونکہ یہاں میرے اوپر بہت زیادہ ذاتی حملے بھی کیے گئے عثمان کاکڑ میرا بھائی ہے میں برملاک کہتا ہوں میرا بھائی ہے مجھے بہت پسند ہے اس لئے کہ نظریات ہی آدمی ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے نظریے سے مجھے اختلاف ہوگا اور ہے جب یہ سرخ انقلاب کے نعرے لگاتے تھے جب ان کے پارٹیاں سرخ انقلاب کے نعرے لگاتی تھی جب ڈاکٹر نجیب اور ببر کارمل کو یہ سپورٹ کرتے تھے خلاف افغانستان کی کئی واجیوں میں لڑا ہوں میں نے ان کے اس انقلاب کو شکست دی ہے روسی فوجوں نے اپنی لاشیں وہاں چھوڑ کر وہ وہاں سے کہے ہیں ان کے ساتھ میرا نظریاتی اختلاف ہے نظریاتی دشمن ہی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے نظریاتی دوست کی دشمن کی میں قدر کرتا ہوں کیونکہ نظریاتی ہے لیکن ذاتی حملے آپ کو بھی نہیں کرنے چاہئے عثمان کاکر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ میں کون ہوں مجھے آپ کو کیا پتہ میں کہاں سے آئے ہوں آپ ایک سمپل سی بات پر اٹھابی ترمیم پر آپ نے فوج کے اوپر الزام لگا دیا مولانا صاحب کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا وہ اس قابل ہی نہیں تھی ان کے گفتگوی کن پر بات کی جائے آپ پاکستان کی فوج پر بحض کی آپ نے کہ تم جنگ لڑنے والے بنو تم نے جنگ نہیں لڑی تم نے کونسی جنگ جیتی ہے تم نے یہ الزام تانہ دیا پاکستان کی فوج کو یار خدا کے لیے خدا اور رسول کے لیے تاریخ کو اٹھا کے دیکھو اور تم جنگ لڑنے والی قوم بنو تو تمہاری فوج جنگ لڑنے گی اب یہ گولی چلی نہیں ہوتی کہ تم لوگ مظاہرہ شروع کر دیتے ہو کس کے خلاف تم لوگ اٹھے اور تم نے بندوق اٹھائی ہے آؤ آج کشمیر میں گسو کس نے تمہیں روکا ہوا ہے کس نے تمہیں روکا ہوا ہے جاؤ کشمیر پہ جاہد کرو آزاد کرو پاکستان کی فوج تمہارے پیچھے پاکستان کی فوج تمہارے پیچھے الزام لگانا سیاست کرنا اور کہنا فوج نہیں لڑ رہی انتہائی افسوس کی بات ہے اور مجھے براش پر شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے لیکن میں پھر بھی آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ میں فوج کا آدمی ہوں تو میں دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ہاں ہوں یہ پاکستان کی فوج ہے یہ اسرائیل اور اندوستان کی فوج نہیں ہے میں پاکستان کی فوج کا ہم ہوں سپورٹر ہوں ان کے لئے کھڑا ہوں میری جان میری آگرو میری زندگی پاکستان کی فوج پر قربان ہے اس لیے کہ پاکستان کی فوج میرے لئے لاشیں گرہ رہی ہے کل بھی ان کے چار جوان شہیدوں ہیں تم مجھے بتاؤ تمہاری کتنا خون کے قطرے بھئے ہیں تم تو مرغی زبا کر کے بھی شہیدوں میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے کیونکہ مرغی بھی آج کل شاید دو ٹائیسو روپے کی ملتی ہے اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں اور تمہیں پیسے جمع کرنے کی عادت ہے خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے اس لئے نہ کھلو یہ باتیں اور نہ مجھ پر الزام لگاؤ اور آخر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو سمجھے بغیر جو شوش چراب ہوں گا اس سے مجھے اللہ میں اکبال کی ایک شیر آخری یاد آتے اور اس لئے میں ختم کرتا ہوں وہ کہتا ہے حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے بربا آج میں نے یہ قیامت یہاں بربا کر دی ہے آج میں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں آج لوگوں نے چیخیں مار مار کر اپنا اظہار کر دیا ہے کہ وہ کتنا ڈرتے ہیں تبدیلی سے کتنے وہ پرانے دور کی پجاری ہیں کتنے وہ نئے سورج کو دلور سے ڈرتے ہیں یہاں پر بات کی گئی دولت کی میر کبیر صاحب نے بلوچستان کا رونا رویا میر کبیر صاحب آپ میرے بھائی ہیں عثمان کاکر صاحب آپ میرے بھائی ہیں میں سمجھتے ہوں بلوچستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے لیکن آج بلوچستان کیوں غریب ہے میں آپ کو اس کی صرف آخری وجہات دینا چاہتا ہوں بلوچستان چیئرمن صاحب اس لئے غریب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے ہمیں وہ وجہ بتا دی تھی اور وہ وجہ آج میں آپ کے سینٹ پر دورانا چاہتا ہوں ان کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے بڑے کسی قوم کے حاکم دولت کی محبت میں گرفتار ہو جائیں وہ قوم زلیل اور غریب ہو جاتی ہے میر کبیر صاحب آپ جیسی لیڈر اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے قومی سمبلی میں بیٹھے ہوئے ذرا ان کی دولت کا حساب چک کریں اور جائیں پھر ان غریبوں کا بھی دیکھیں جن کے نام پر آپ گھوٹ لے کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان کا رونا رو کر مزید دولت مند ہوتے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے یہ باقتا کریں دولت کا فرمولہ میرے قید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا آپ کا منکہ اس لیے غریب ہیں کہ آپ اس کو غریب رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کا استحصال کریں ورنہ غربت کب کی ختم ہو چکی ہوتی آپ کے بڑے 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 وٹیرے آپ کے بڑے بڑے سردار ساتھ دولت کے ذرائع پر قابض ہیں اس نے غلوستان قریب ہے اپنے گریبان میں چال کے دیکھیں اور ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ سمجھ کر دلیل سے بات کریں یہی آپ کا بطیرہ ہونا چاہیے نہ کریں یہ سیاسی جلسے نہ کریں یہ ڈرانے وازیاں اور نہ دھنکیاں دیں ذاتی مولانا صاحب نے بھی دھنکی دی عثمان کاغر نے بھی دی عثمان کاغر صاحب مولانا صاحب آپ بھی دونوں پشتون ہیں میں بھی جب پیدا ہوا تھا تو میرے اس کان میں آزان کی آواز آئی تھی اور اس کان میں گولیوں کی طرح میں نے سنی تھی اور میں نے ساری زندگی گولیوں کی طرح سنی ہے اور میں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس دن میں مروں تو میں جو آخری آواز سنی کو ایک کان میں آزان ہو اور دوسرے نے گول کی طرح